نیا سٹوڈنٹ ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں سکسیس فولی پانچ چپٹر کر لیے ہیں اس کے سارے کوسٹن سٹیپ بائی سٹیپ کر لیے ہیں ابھی اس میں ہم سیکس نمبر چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں فائنائنچل میتیمیٹکس اینڈ ڈسکاؤنٹنگ تو یہ بھی یہ بجلے کی طرح ہے لیکن اس کے جو آپ سٹیڈی ٹیکس میں پڑھتے ہیں اس میں کچھ ٹریکس وغیرہ ہیں آپ اس کو بھی دیکھیں ساتھ ساتھ میں لیکن ابھی ہم یہاں پہ اس کے کرتے ہیں کوسٹن بنگ کو سالف کرتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہنے پرابلم 1,2 اس کے لیے یہی سٹیٹمنٹ ہے کہے کہ ڈاؤد ہے اس کے لیے پیر ایلون ایلانگ ویڈ انٹرسٹ 3 ایرز فرام ناؤ دائی ماؤنٹ پیبل آفٹر 3 ایرز آرس دائی ماؤنٹ دائی ماؤنٹ آف لون بریدنٹلی ایف انٹرسٹ ریٹ 8% کمپاؤنڈڈ تو ابھی کہنے کہ سیمین ویڈی اگر ہو یہ تو اس ٹائم ہمارے پاس کیا ہوگی ایماؤنٹ ٹھیک ہے تو کہنے کہ ڈاؤد نے ریپے کرنا ہے لون ویڈ انٹرسٹ کتنے سال میں تین سال میں ٹھیک ہے دائی ماؤنڈ آفر 3 ایرز کتنی بن لی ہے چار لاکھ اٹھائیس ہزار اور وہ کہے دائی ماؤنڈ آف لون پریزنٹلی ایف انٹرسٹ ریٹ 8% کمپاؤنڈڈ تو یہاں پہ آجے گا سیمین ویڈی تو سیمین ویڈی کا مین M equal to 2 تو ہم سیمپل کمپاؤنڈ والا سیمپل کمپاؤنڈ انٹرس والا فارمولا لگائیں گے S equal to P1 plus I divide by M N into M تو اس میں ہم اس کو put کریں گے تو ہمارے پاس اس کی present value مانگ رہے ہیں تو present ہم اس کے لئے کیونکہ ہمیں دی ہوئی ہے جو تین سال بعد جو amount بنے گی وہ یہ بن رہی ہے تو ہمیں جو borrow ہوگی amount وہ P ہوگی تو وہ کیا رہے ہیں option number C 33 8 2 5 4 پھر 6.2 میں کہہ رہے ہیں کہ وہی question ہے اس کو کر لیں quietly تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ M equal to 2 تھا یہاں پہ M equal to 4 ہو جائے گا تو اس میں ہم اس کو put کریں گے تو ہمارے پاس option number B آ رہا ہے اچھا پھر next پہ آ جائیں 6.3 پہ کہ دبیں کر انٹرسٹ ٹو نیاریس پیساز تو پرنسیپل is this that is this time is 180 ڈیاز انٹرسٹ اس تو ابھی اس میں دیں گے کہ ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے 180 ڈیاز پہ نائن پرسنٹ اور آرس پرنسیپل amount دی گئے گئے تو ہمیں کیا معلوم کرنا ہے انٹرسٹ ٹھیک ہے انٹرسٹ فائند آؤٹ کرنا ہے تو ہم ٹائم کو کیا لیں گے کہ 180 ڈیوائیڈ بی 360 کریں گے تو 1 ڈیوائیڈ آ جائے گا کیونکہ ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں 180 ڈیوائیڈ گئے ہم نے کیا ہے انٹ کو ڈیوائیڈ میں لے جانے کیلئے کیونکہ ریٹ جو ہے ہمارے پاس ڈیرز میں گئے تو اس وجہ سے ہم اس ملے کے جائیں گے تو ہم کریں گے پھر یہاں پہ سمپل انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ i equal to 1 over 2 into p into i into p into i تو وہی سمپل انٹرسٹ والا فارمولا ہے تو اس کو ہم سالف کریں گے تو option number c آ جائے گا پھر 6.4 ہے کہ the maturity value of a loan is this after 3 year the loan carries a simple interest rate 0.5 percent per year to simple interest کا فارمولا ہے تو ہم put کریں گے یہ p ہے یہ i ہے تو s equal to p into 1 plus r n تو اس کے اندر put کر کے ہمارے پاس آجاتا ہے 3430 میں کہنیں گے to increase present value the discount rate should be adjusted جب increase ہوگی تو to increase in present value the discount rate should be to discount rate کیا ہوگا وہ downward ہوگا ٹھیک ہے جب یہ upward ہوگا تو یہ پھر یہ جب increase ہے تو یہ پھر decrease downward ہوگا اگر یہ پھر decrease ہوتا تو پھر یہ میں ہم upward کرتے ہیں اچھا پھر کہیں کہ a a borrower has agree to pay Rs 10,000 in 9 month at 10% simple interest how much did this borrow receivers receive تو یہ again simple interest ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے 9 months ہے تو 9 کو کیا کریں گے 9 by 12 کریں گے تو which equal to 3 by 4 تو ابھی ہم نے کیا کرنے ہے اس میں present amount find کرنی ہے borrow head agree to pay this amount in 9 months attend this amount یہ کیا ہوگی ہے آپ کے پاس compound interest کے بعد 9 month کے بعد جو price ہے تو وہ یہ ہے یہ ہمارے پاس S ہو گیا ہے ہمارے پاس N divided by 12 تو N ہو گیا ہے تو نسوان آئے گا تو اس فارمولی میں put کریں تو آپ کے پاس یہ ویج ہوا جائے گی وہ آپ کو اتنا لے گا آپ نے 10 thousand کرنا ہے پھر کہنے 6.7 میں بشیر owes Rs. 50,000 to arshid due to a core decision the money must be paid in 10 months with no interest suppose بشیر wish to pay the money now what amount should arshid be willing to accept assume simple interest of 8 percent per annum ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ہے صرف 0.6 کہ آپ نے آپ کو دیے ہوئے 50,000 pay کریں due to core decision تو وہ کہ the money must be paid in 10 months تو وہ کہ میں 10 months میں نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے کہ میں آج ہی اس کو pay کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ simple interest اب 8 percent تو ہم لے رہیں کہ 1 plus 0.08 into 10 divided by 12 into minus 1 ٹھیک ہے کیونکہ n equal to 10 ہے تو 10 divided by 12 کریں گے تو یہاں پہ n divided by 12 کیا ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ اس میں آجائے گی رقم پھر کہ 6.8 6.8 میں رہیں کہ Mr. Junaid Deceived RS 48,750 in a cash is the proceed for a 90 day loan from a bank which charges 10 percent simple interest the amount he will have to pay on the maturity date is تو ابھی اس کے اندر ہم نے کیا کر نا 90 days کے لیے اس نے loan لیا ہے from a bank 10 percent simple interest ہے تو وہ کہ the amount he will have to pay on the maturity date is تو وہ کتنی amount pay کرے گا جب یہ mature ہو گا 90 days کے بعد ہم future value لیں گے اس میں تو ہمارے پاس آئے گا P 1 plus N into R 90 90 ڈیوائڈ by 360 ہم اس میں کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آئے گی value تو وہ ہماری ford 49,000 969 آ جائے گی ہمارے پاس نمبر 6.9 کہ when has purchased a motorcycle worth 40,000 from his friend who has given him the following options تو اس کو یہ option دیے مہیں کہ وہ یہ amount pay کرے 1st option کہ 52,000 at the end of 4 year 2nd option b is 12,000 annually at the end of next 4 year pay for 16,000 annually at the end of next year number D pay the full amount now select the best option if the cost of fund is 10% تب ہم دیس میں سے ایک option select کرنا ہے کہ وہ کسر اس کو pay کرے A کو چوز کرے B کو چوز کرے C کو کرے A D کو اس کو ہم ایک کر دیکھتے ہیں جو میں نے پھرے solve کیا ہوا ہے total amount کتی ہے اس کو میں PT کرے 40,000 تو اس ہمارے پاس first خیئے 52,000 pay at the end of 4 year تو چار سال بعد 52,000 pay کر دیں ایک ساتھی تو اس کے لئے ہم فارمولے لگائیں گے P equal to principal amount equal to S1 plus I power minus L simple پھر option B میں ہمیں دی ہوئی ہے 12 ہمارے پاس equal ہر سال کیا کرے 12,000 pay at the end of next for year n to x n i p 2 ہم find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے فارمولی use java رکی ہے اور ہمارے پاس amount آگئی ہے پھر next ہمیں کہ 16,000 equal to 3 equal present amount آگئی ہے تب اس کو کون option choose کرنا چاہی ہے تو سب سے اس کو چھوز نہیں کرنا چاہی ہے پھر اس کو جو آجاتا ہے 39 اس کو بھی نہیں 38 اس کو بھی نہیں تو first option کو choose کرے گا جو سب سے کم amount بنتی ہے تو option number a کو choose کر لے گا پھر next پہ آجاتے ہیں 6.10 پہ سلیم has purchased an investment certificate having a face value of Rs 50,000 it carries interest at the rate of 12% payable invaliy and would whichever after 4 year for how much can سلیم sell this investment to a person who is required rate of return 10% تب اس میں کیا کہ سلیم نے ایک investment purchase کی certificate اور وہ of 12% payable invaliy ٹھیک ہے and would whichever after 4 year تو 4 year کے بعد یہ whichever ہوگا آپ اس سے ماؤٹن نکال سکتے ہیں لیکن for how much can سلیم sell the investment to a person who is required rate of return is 10% ایک دوسرا بندہ ہے وہ یہ sell کرنا چاہتا ہے وہ certificate لیکن اس کو پر interest لگائیں گے تو آرہ 12% تو اس سے ایک امونٹ آجائے گی پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے پی ون فائنٹ کریں گے اس ون انٹو ون پلس آر انٹو مائنس ون اس میں آپ لگا گئے ٹھیک ہے یہ اس ون لگا کے اس کے بعد یہ والی ٹین پرسن لگا گے تو یہ کر کے تو آپ کے پاس آجائے گی 53,170 تو یہ چپٹر بھی ختم ہو گیا ہے کپلیٹلی ہم نے اس کو سوچ کر لیے بہت ہی آسان تھا تو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ